دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں کونچ کے بیجوں سے ملنے والے فائدوں کے بارے میں کونچ کے بیج جن کو انگریجی میں کاؤ ہیج کہا جاتا ہے اس کا بوٹنیکل نیم میوکونا پروریٹا ہوتا ہے آئیلویج میں اس کو بہت سارے ناموں سے جانا گیا ہے جیسے کپی کچھو، کےواج، کونچ، آتنگبتہ، مرکٹی، خاج پوہینی، کنڈورا آدھی ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے اپنی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کچھ اس طرح کے کونچ کے بیٹھ ہمیں نجر آتے ہیں اس میڈیسن کے اوزدی علاق اٹھانے کے لیے بیجوں کے ساتھ ساتھ کونچ کے پیڑ کی جڑکا بھی پریوگ کیا جاتا ہے بات کریں اس کی پروپرٹیز کے بارے میں تو آچارے چرک نے اس کو بلے مانا ہے اور مدھر اسکند میں رکھا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر گروہ اور اس نکد گون پائے جاتے ہیں ارثات ہی ہے ہیوی ہوتا ہے ڈیجیشن کے لیے لیوپریکیشن اماؤنٹ اس میں کافی اچھا ہوتا ہے رس کی اگر بات کریں تو اس کا ٹیسٹ مدھر اور تک بتایا گیا ہے اس کا جو ویپاک ہے رہ بھی مدھر رہتا ہے اور اس کا جو ویر ہے پوشن ہوتا ہے ارثات کونچ کے بیج گرم تاثیر والے ہوتے ہیں دوشوں کے اوپر پرباو کی بات کریں تو کونچ کے بیجوں کا سیبن کرنے سے وائیو دوش کا شمن ہوتا ہے اس کے علاوہ کف اور پٹ دوش کو بڑھانے والا کونچ کے بیجوں کو بتایا گیا ہے تو یہ کچھ اس کی مکھے گن دھرم آدھی رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کونچ کے بیجوں کا سیبن کرنے سے ہمیں کن کن لوگوں میں فائدہ ملتا ہے تو کونچ کے جو بیج رہتے ہیں یہ بلے ہوتے ہیں ارثات یہ شریر کے پرتیق انگ اویب کو بل دینے کا قادر کرتے ہیں مکھے روپ سے یہ ماسپیشیو کو اور مستشک کو طاقت دینے کا کام کرتے ہیں نربس سسٹم کو سٹرونگ بنانے کے لیے کونچ کے بیج کافی اچھے مانے جاتے ہیں پرانے بیماری کے بعد آئی کمجوری کو دور کرنے کے لیے بھی کونچ کے بیجوں کا سیبن کرنا کافی اچھا رہتا ہے ان سب کے علاوہ کونچ کے بیج جو ہے شکر جنن مانے گئے ہیں یون روگوں میں کافی برمکتہ کے ساتھ میں کونچ کے بیجوں کا پریوگ کیا جاتا ہے کونچ کے بیجوں کا نیمی سیبن کرنے سے اسپرم کاؤنٹ انہینس ہوتا ہے بڑھتا ہے ایسے روگی جن کو اسپرم کاؤنٹ کافی کم آتی ہے ان کے لیے کونچ کے بیجوں کا چون بنا کر سیبن کرنا کافی اچھی ہے کلیمیٹی کے طور پر جانا جاتا ہے چونکہ اس کا پرباہ سبت دھاکتووں کے اوپر دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ شکر دھاکتو کے اوپر وشے شروع سے کونچ کے بیج کالا کرتے ہیں ایسی کنڈیشن میں ویبھی نیوم روگوں میں چاہے استریوں کے لیے یا پروشوں کے لیے یہ کافی اچھا پرباہبکاری ایک جڑی بوٹی کے طور پر کونچ کے بیجوں کو جانا جاتا ہے کونچ کے پیڑ کے جو فل ہوتے ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے روم نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان روم کا چونڈ بنا کر ایک سو پچیس میلی گرام کی ماترہ میں لے کر کے مکھن کے ساتھ چٹھانے سے پیٹ میں ہونے والے راؤنڈ گوار مر کر باہر نکل جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ پیٹ میں ہونے والے کیڑوں کی سمسیاں کے لیے بھی کافی لابکاری رہتا ہے کونچ کے پیٹ کی جڑکہ کارہ پکا کر پینے سے یہ گردے کے روگوں میں کافی اچھا کام کرتی ہے پیشاب میں جہتہا جلن آدھی سمسیاں میں کافی برمکتہ کے ساتھ میں یوز کی جاتی ہے پیشاب میں دھات تڑنے کی سمسیاں میں بھی کونچ کے بیجوں کا اور جڑکہ کارہ بنا کر کے سیون کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی جڑ کا کارہ بنا کر پینے سے کسٹ آرتب کی سمسیاں میں بھی رات ملتی ہے ایسی ماتہ ہے بہنے جن کو ماسک کے سمیے بہت درد رہتا ہے ان کے لیے کونچ کے پیڑ کی جڑ جو رہتی ہے اس کا کارہ بنا کر پینے سے سمسیاں میں کافی زیادہ آرام ان کو مل جاتا ہے تو فرنس یہ تو رہتے ہیں کچھ موٹے موٹے فائدے اب بات کرتے ہیں کہ کونچ کا سیون آپ کو کیسے کرنا چاہیے تو کونچ کے بیچ آپ کو اگلند ہو جاتے ہیں آن لائن آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس کسی جڑی گوٹی والے کے دکان سے بھی مل جاتے ہیں تو ان کو سکھا کر کے بارک چون تیار کر کے چون کا سیون کیا جا سکتا ہے باقی آپ کے آس پاس گرم جگہ پر جو ہے کونچ کے پیڑ ہوتے ہیں کونچ کی جو ہے لتائی لگتی ہیں تو اس کی جڑ کو نکال کر کے آپ کارہ آدھی بنا کر کے سیون کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو کونچ کے بیچ کونچ کا چون اور کونچ ایکسٹیکٹ کی ٹیبلٹ کیپسل سادھی ایزلی ایویلی بل ہو جاتی ہیں بہت سارے اوشدیہ یوگوں میں بھی کونچ کے بیچو کا جو ہے پریوگ کیا جاتا ہے بات کریں کتنی ماترہ میں سیون کرنا چاہیے تو جو کونچ کے بیچ ہوتے ہیں ان کا چون ایک سمیہ میں لگ برد تین سے لے کے چھے گرام کی ماترہ میں آپ سیون کر سکتے ہیں اس کی جڑکہ اگر کارہ بنا کر پینا ہے تو ایک سمیہ میں کیول پچاس سے لے کے سو ایمیل تک سیون کرنا چاہیے دن بھر میں میکسیمم دو بار اور اس کے جو فلو کے اوپر روم لگتے ہیں ان کو کیول ایک سو پچیس میلی گرام کی ماترہ میں ہی مکہ نادی ملا کر کے ایک سمیہ میں آپ کو سیون کرنا چاہیے ایک بات آپ کو ویچے شروع سے تھیام لکھنی چاہیے کہ کونچ کے بیچ اتی گروہ ہوتے ہیں جس کارن سے اگر آپ کی پانچک اگنی کمجور ہے تو کونچ کے ویڈیو کا سیون کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے انیتہ اس کو ڈیجسٹ کرنے میں آپ کو سمسیہ آ سکتی ہے بیسیکلی اگر آپ کی پانچک اگنی مد ہی رہتی ہے تو کونچ کے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کچھ دیپن اور پانچن برکی اوزڈیو کا سیون کر سکتے ہیں تو یہ کافی حد تک آپ کو ڈیجسٹ ہو جاتا ہے تو فلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرینڈز امیر کرتا ہوں کونچ کے ویڈیو سے ملنے والے فائدوں کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واتس ایپ پر آپ جرور شیئر کر دیجئے گا سب سے لاشت میں آپ سے میں ریکرشٹ کرنا چاہوں گا سب سے لائک جرور شیر کر دیجئے جسے کہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنچتے رہ سکے بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دیان رکھئے سرکشت رہیے دنبا دوستو نمشکر